اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ دل کی سنیں یا دماغ کی دل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور دماغ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے تو پہلے بات کرتے ہیں دل پر دل کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کسی وقت کچھ بول رہا ہوتا ہے اور کسی وقت کچھ اور خوشی کی حالت میں سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے جبکہ غم کے عالم میں دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے صبح من کی کیفیت کچھ ہوتی ہے اور شام کو بدلی بدلی سی یعنی فیلنگز کے بدلنے کے ساتھ ساتھ دل کی فیصلے بھی بدلتے رہتے ہیں دراصل ہمارا دل یا دماغ جو کچھ بھی کہہ رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی انفرمیشن کی بیس پر کہتا ہے یعنی آپ کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں کبھی پیشنیٹ نہیں ہو سکتے جس کے بارے میں آپ کے پاس انفرمیشن ہی نہ ہو حتیٰ کہ جس شخص پر ہمارا دل قربان ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک خاص انفرمیشن کی طاعت ہوتا ہے جو ہم اس شخص کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں جبکہ اگر ہمیں اسی کے بارے میں کچھ غلط کا علم ہو جاتا ہے تو وہی شخص ہمیں بھی زہر لگنے لگتا ہے وہ اس لیے آپ کو زہر لگتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا تھا اور وہ نکلا کچھ اور یعنی انفرمیشن چینج ہوئی تو دل کا فیصلہ بھی چینج ہو گیا کچھ لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ دل کی آواز وہ ہوتی ہے جو ہمیں اندر سے آتی ہے یعنی انر وائس تو میرا سوال یہ ہے کہ دماغ کی آواز کون سی باہر سے آتی ہے وہ بھی تو اندر سے جاتی ہے اور ہر جگہ دل ٹھیک بھی نہیں کہہ رہا ہوتا جیسے ایک شوگر کے مریض کا دل تو کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ میٹھا کھا لے لیکن اس کا دماغ اس کو ایسا کرنے سے روک رہا ہوتا ہے کیا غصے کی حالت میں ہمارا دل تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کا موں توڑ دیں لیکن دماغ اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو آپ جو بھی فیصلہ کریں چاہے دل سے کریں یا دماغ سے کریں لیکن اس سے پہلے اس کے بارے میں ساری انفرمیشن ضرور کلیک کر لیں اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈیسین جو بھی لیں ہمیں خود سے لینا چاہیے یعنی گلتی ہے تب بھی میری اور صحیح کیا ہے تب بھی میں نہیں کیا اور اس کے نتائج کی ریسپونس بیلیٹی بھی میری ہی ہوگی بیسے اکارڈنگ تو میڈیکل سائنس دل صرف ایک فیزیکل آرگن ہے جس کا کام صرف بلرڈ سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ دل تو بچہ ہے یا دل تو پاگل ہے تو سوک کچھ بھی کرنے سے پہلے دماغ سے بھی ضرور پوچھ لینا چاہیے اور یہ صرف میری اپنی رائے تھی آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا حق ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر لیں اپنا بہت سارا خیار رکھنا اللہ حافظ موسیقی